اور مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ سال پہلے تک اس گھر کے دروازے پہ ہزاروں لوگ آتے ہوں گے سکرپس لے کر، بہت بڑے بڑے چیکس لے کر کاغذ لے کر، آٹوگراف کے لیے، ایک تصویر کے لیے لیکن اب اس گھر کے باہر شاید سالوں سے کوئی نہیں آیا لیکن آپ کو پتا چل جائے نا کہ روحی بانو اس وقت کہاں ہے روحی بانو کیا کرتی ہیں روحی بانو کے ساتھ کون ہیں روحی بانو کیسے کھاتی ہیں، کیسے رہتی ہیں ان کے آس پاس، ان کے رشتدار، ان کے دوست، ان کے پرستار، ان کے چانے والے، ان کے پریڈیسر، ان کے آرٹس ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں بہت بڑے بڑے ادارے آج ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے تن تنہا عورت اتنے بڑے گھر میں رہتی ہے تو شاید آپ کبھی بھی کسی آرٹس کو روحیوانوں کا کہتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کا مستقبل ایسا ہو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سنم ایسی زندگی گزارے زندگی آپ میرے ساتھ چلیں آپ دیکھیں میں کس کو بلیم کروں میں کس کو کہوں کہ کس نے اس عورت کے ساتھ اس آرٹس کے ساتھ اس ماں کے ساتھ اس بہن کے ساتھ اس بیٹی کے ساتھ زیادتی کیے کس نے کیے آپ مجھے بتائیں کس کو میں بلیم کروں میں کسی کا بھی نام لوں گی الزام اگر کہ سنم نے یہ کیسے کہہ دیا تو آیا میں کس کے لیے کہوں کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی آرٹس کہا رہتی ہے کیا کرتی ہے کبھی ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی کبھی ہم نے ان کے لیے کچھ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کل کو ہمارا مستقبل بھی یہی ہو سکتا ہے ہمارے بچے کو بھی کوئی مرڈر کر کے چلا جائے گا اور ہمارا آرٹس ہماری لوگ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی آج نہ جانے میں جذبات میں آکے کیا کہوں کوئی بھی غلط بات مجھے معاف کر دیشے گا یہ چھوٹا سا گفٹ میں ان کے لیے لائی ہوں میں ان کو دوں گی تھوڑی دن میں آپ کے ملاقات کروا ہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ یہ گھر دیکھیں کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں آپ کو یہاں پہ ایک زندگی نہیں بلکہ زندگیاں نظر نہیں ہا رہی کہ یہاں پہ بہت سائے لوگ رہتے تھے مجھے پورا یقین ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت اچھا پاک بنا ہوگا لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہوں گے چائے پیتے ہوں گے مستی کرتے ہوں گے فینس آتے ہوں گے ان سے لوگ ملنے آتے ہوں گے ان کے رشتے دار آتے ہوں گے لیکن اب یہ اجڑ گیا شاید ہم سارے لوگ عام پبلک بھی جو اب ان کے پاس نہیں آتی صرف نام یاد ہے ہاں کہ روحی بانو بہت بڑی ہمارا ملک کا بہت بڑا نام ہے لیکن گمراہی کی زندگی گزاری ہیں اس روحی بانو کو دیکھیں پھر آج کی روحی بانو سے میں آپ کو ملواؤں گی میں تو شرمندہ ہوں یقین ان آپ بھی ہوں گے یہ تو آپ رونا بھی نہیں آتا اتنا گندہ کھانا کھا چکی ہوں حنیف کا توبہ آپ یہ کھائیں گی آپ لیچے آپ ہی کھائیں گی آپ ہم سے بہت ناراض ہیں میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کوئی بات نہیں ہم نے آپ کو بہت دکھ پہنچا ہے سب میں آنسوں خوشک کر دی ہے حنیف نے گندہ کھانا مانگ آپ ہمیں معاف کریں گے بتا نہیں کہا کہا سے گندہ کھانا مانگا مانگ کے لاغ کے لیچے ہی کھلا دے تو ہمتا کہتا کہ رونا 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 یا میرے بہن ہیل جاتی تھی روینا آپ اپنی بہن کے ساتھ جب بھی میں روتی تھی تو ہیل جاتی تھی اس طرح سے پردار سماد صاحب اس کا بڑا بیٹا کہتا کہاں مسئبت ہے بہن کو تو نہیں ہلا دیا رو رو کے اب بھی تیسا اے ساتھ وہ کریں گے جو تو یاد رکھے گی آپ مجھے علی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ علی صاحب کی دوستی کتنی ہے دوستی ہاں میں بہت اچھا دوست میرا بہت اچھا ہم ہم قدم ہم پیالہ ہم نبالہ ہم خیال سب کچھ جس کا ہم قدم ختم ہو جائے اس کے قدم ختم ہو جاتے ہیں جس کا ہم پیالہ ختم ہو جائے اس کا پیالہ ختم ہو جاتا ہے رزق ختم ہو جاتا ہے یہ تمہیں رزق مانگ مانگ کے کھاتی ہوں اپنی بڑی بہن سے روبینا صرف مانگ مانگ کے کھانا کھاتی ہوں یہ جو نوکر ہے یہ بھیک مانگ کے لاتا ہے کھانا کہ کھالو کیونکہ تمہارا ہم پیالہ تمہیں ساتھ نہیں رہا تمہارا ہم قدم تمہیں ساتھ نہیں ہے تمہارا ہم خیال تمہیں ساتھ نہیں ہے تمہارا ہم خیال ساتھ نہیں رہا تو میں ہی تمہارا ساتھ ہوں جیسے میری شکل ویسے تمہاری شکل ان کا ٹھیک ہے ایسی زندگی بھی جی لوں گی کیونکہ علی کو زندگی بہت ہی پیاری لگتی تھی علی کو زندگی اس قدر عزیز تھی اس قدر عزیز تھی کہ میں بتا نہیں سکتی ترسا ترسا کے قاتلوں نے مارا ہے اسے ترسا ترسا کے مجھے بھیگ مانگی ہوئی روٹی بھی منظور ہے علی صاحب کے آخری بات کیا ہوئی تھی آخری ملاقات بس وہ چلا گیا تھا مجھے نہیں پتا کہا چلا گیا پھر آیا ہی نہیں بس 한번 ہے مع joue